بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرح الاملیاء والمصدیب سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد وآلہ التیبین التحرین المعصومی والمظلومی اما بعدو فقط قالا سبحانہ وتعالی فکرام اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حلات آلالانسان ہین من الدحرنم یکن شیئن مذکورا انا خلقنالانسان من متفتنم شاجن نبتلیہی فجعلناہ سمیئن مبصیرا انا حدائناہ سبیلا اما شاکرن و اما کفورا صدق اللہ بری العظیم صلوات ورد محمد ورحلی جنب محمد خان آکن صاحب آستے التجاہ خالق کائنات انہیت تحفیقہ تے خیر جائے اذا فکر فرمائے میرے محمد صاحب سورہ مبارکہ دہردیاں تین آیتان آلجرہ سلسلہ گفتوں کی جاری جاتا گیا آج وہ اختنامی مرحلے چیئے انہوں میں کلوز کرنا چاہنا ساری مجالس وڑے ذہنیالیچ محفوظ میں ایسا کوشش کیتی کہ واضح کیتا جائے کہ قرآن تی نظریہ وچھ ہدایت کیا ہے اور حادیت کیا ہے اصلاح ہادیت اوصاف بھی بیان کیتے حادیت میرٹ بیان کیتا کہ خالق کائنات نے حادیت کس اوصاف نالواز ہے پھر اے بھی واضح کرم دی کوشش کیتی قرآن حکیم جو کہ اللہ پاک نے جنہ بندین توفیق کے ہدایت دیتی ہے ہدایت بیند توفیق انہوں نے کی کوالٹیوں میں چاہ دیا کال مرز کیتی ہے ایسے لوگوں نے ذکر بھی ہی نہیں چاہ دا یہ ساری اگرنا توباد آج ایک تامی مرحلہ ہے اور میں سمجھنا کہ آج یہ واضح کی تجائے کہ جس خالق نے آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک اے ہدایت تا سلسلہ ہر دور چھ جاری رکھے ہیں جنہوں اللہ نے نبوت و رسالت کو ختم کیتا ہے کیا پھر اس کائنات کو آوارہ چڑھ دیتا ہے نبی اور رسول اللہ وہی برگا اور ہدایت تا سلسلہ جاری گی تھا آدم علیہ السلام کو لے کے شیطان تے چاریت توباد اللہ نے ہدایت تا سلسلہ جاری گی تھا سرکار دو عالم تے نبوت بھی ختم ہو گئی رسالت بھی ختم ہو گئی کیا رسول اللہ توباد اللہ نے اس دنیا نو آوارہ چڑھ دیتا ہدایت تو خالی کر دیتا یہ میں آج بیان کرنا چاہنا اے مہم محترم سامین خالق نے لوگا نو پیغمبر تباد آوارہ نہیں چھتیا حضورت نبوت تا خاتمہ ہدایت تا خاتمہ نہیں حضورت رسالت تا خاتمہ ہدایت تا خاتمہ نہیں جناب دے سامنے سورہ جمعہ دی دو آیتوں پڑھندا سورہ مبارکہ جمعہ دی دوسری آیت خالق نے فرمایا مصطفیٰ صرف پہلے لوگ گمرا تھے محمد کے دور میں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے لئے ان کا آیتیں پڑھتے ہیں ان کا تسکیہ نفس کرتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ہمارے پیغمبر پہلے تو لوگ گمرا تھے لیکن ہدایت کا روشن چراغ بن کر ہم نے اپنے محمد مصطفیٰ کو بھیج دی سرکار دو آلم ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لے آئے سرکار دو نبوت اور رسالت انہوں اللہ نے قبلہ ختم کر دیتا اور آج دی مجلس سورہ مبارکہ جمعہ دی تیسری آیت دے بیچے خالق فرماتے ہیں وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ ہم نے آخری پیغمبر کو کہا کہ پچھلے نبیوں کی ذمہ داری تھی اپنے دور کے بندوں کی ہدایت کریں اپنے دور کے بندوں کی ہدایت کریں اور آپ پر ایک بھاری ذمہ داری یہ ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے بعد میں آنے والے ان کے آخر میں آنے والے قیامت تک کے آنے والے بندوں کی ہدایت آپ کے ذمہ ہے انہوں نے رسول آپ عام نبی نہیں ہے ہر نبی جانتا تھا کہ میرے بعد نبی آ رہا ہے رسول جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی رسول آ رہا ہے اور میں کیوں کہ یہ اپنے دیکھ جاؤں گا تو بعد میں آ کے وہ بھوری کرے گا آپ کے بعد نبوت کی ختم ہے رسالت کی ختم ہے لیکن آپ بندوں کو آوارہ نہیں چھوڑیں گے کن کو وَآخِرِينَ مِنْهُمْ ان کے آخر والے آج تو سو سال بعد میں مجلس ہوئے گی اگر قیامت نہ آئی وہ تو پڑھنا نہ بھی ہو رہے گا سننا لے بھی ہو رہے گے وہ جڑے اوہ ہوں گے نا سو سال بعد انہوں کیا جانتا آخرینہ مِنْهُمْ یہ اے میں کے آخر والے ہیں میرا خیال ہے کچھ بندے قبر آ گیا نا سو سال تو پانچ سو سال سال کر لئیے پانچ سو سال بعد جڑی مجلس ہوئے گی وہ تو مہنی نہیں ہوا گا تو سی بھی نہیں ہوگے وہ تو بندے سے نہیں ہوا گے مجلس سے ہوئے گی نا مجلس سے ہوئے گی اسا جی تو نئی سانسی ہو دو ہی مجلس ہو رہی ہیں اسا اسی انہوں پہلے ہوں دے آخر والے ہوں تجرے ساڑے تو وہ بعد ہوں ان کے قبلہ اس ساڑے تو وہ آخر والے اس وقت اللہ فرما دیا وہ آخرین مِنْہُمْ جو تیرے سامنے ہیں نا میرے حبیب ان کے آخر والے لَمَّا يَلْحَقُبِهِمْ جو تیرے زمانے کی ملاقات نہیں کر سکے جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے جو آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکے جو آپ کی تقریر نہیں سن سکے جو آپ کو براہ راست نہیں مل سکے وہ بعد میں آنے والے ہیں ان کی ہدایت کا انتظام بھی آپ کے ذمہ ہے نئے قرآن دل کرتا ہے بوئے بوئے گلے جاتے علمان پوچھاں کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ آخرین مِنْحُمْ لَمَّا يَلْحَقُبِهِمْ جو بعد میں آنے والے ہیں تجھ سے ملاقات نہیں کر سکے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے تو خدا رہا آپ پتائیں کہ وہ نبی نے انتظام کیا کیا تھا مہربانی بہت شوئی اگر اللہ میں ہدایت دیگل کر رہا ہوں میں کسی حکومت دیگل نہیں کر رہا میں حادی دیگل کر رہا ہوں میں حکمران دیگل نہیں کر رہا ہدایت کا انتظام پیغمبر نے کی گیت ہے خدا دی قسم نبی آوارہ چھڑ کرنے گئے میں نے اس قرآن دی قسم نبی امت نو آوارہ چھڑ کرنے گئے نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم پیغمبر امت دا بہت بڑا انتظام کر کے گئے اور پیغمبر منتظر رہے اور اللہ بھی منتظر رہا کہ کوئی ایسا موقع بنے یہ تھے پیغمبر دی زندگی دا بہت بڑا اجتماع ہوئے پیغمبر دی حیات تیبہ دا بہت بڑا اجتماع ہوئے اس سے واسطے پیغمبر نے بار بار حاج نہیں فرمائے پہلا حاج بھی ایک ہی کی تا اور آخری حاج بھی ایک ہی کی تا ایک حاج یہ سوست کی تا کہ ان فرادیت قائم رہے میرے عزیزو ایک بندے نے تقریر سال بعد ایک کرنی ہوئے تو بندے تک ہو دو نہ رہوں گے کہ سال بعد تکریر ہے پانچ سو سال بعد ایک تقریر کرے تو بہت زیادہ لوگ رہوں گے کہ پانچ سو سال بعد ایک تقریر ہے ان فرادیت واسطے خالق نے فرمایا میرا حبیب ایک ہی حاج کرنا ہے اور آخری حاج کرنا ہے تاکہ لوگوں کا استعاق بڑھ جائے لوگوں کا استعاق بڑھ جائے کہ حضور کا پہلا حاج بھی یہ ہے اور آخری حاج بھی یہ ہے پیغمبر اسلام نے کیونہ حاج پہ جاتے ہوئے جو خطبے دیئے ہیں ان خطبوں سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات قبول کر لی تھی اور ہم نے بصول کر لی تھی کہ پیغمبر باتیں ایسی کرتے تھے کہ اس کے بعد دوسرا حاج میں نہیں کرنے گا لگا یعنی آخری آخری باتیں رسول کرتے تھے اور ہم نے اس بات کو خوب سوچ لیا کہ یہ پیغمبر کا آخری ہی حاج ہے کیونکہ حضور کہتے تھے کہہ کہ میں آپ کو آوارہ نہیں چھوڑ کے جا رہا میں آپ کو جا رہا کی بات جب کرتے تھے دھرا اجتماع ایک جگہ نہیں ہدا کچھ بندے تواف کر رہے ہیں اندھے ہیں کچھ صحیح چل دیں کچھ آگے چلے جن دیں کچھ پچھے رہا جن دیں کچھ عرفات تو ٹر دیں کچھ مزدرفہ پہنچ گیا اندھے ہیں مشہر الحرام تو کوئی بندے کوئی مناج ہے عرفات اچھ بھی کوئی کدھرے کوئی کدھرے جنہا تُسی خطبہ حاج سن دے ہو سارے حاجی شامل میں ہن دے ایسے جنہا خطبہ حاج آٹھ حصل حاج نو پڑھے آجاندہ سعودیہ وہ دے سارے سارے حاجی کن ہن دے میں پھر کہہ رہا ہاں پھر کہہ رہا ہاں وہ دے سارے حاجی جمع نہیں ہن دے کچھ لوگوں تھے اندھے نے تھے کچھ عرفات اچھ کوئی اپنا غرد کر دے نے کوئی نوافل پڑ دے نے کوئی بیٹھے اندھے نے سارے بندے اس خطبہ حاجی موجود نہیں ہن دے وہ اللہ تے پیغمبر انتظار کر دے رہے کہ سارے کٹھے کتھے ہونا مات سکریا کہ بنا حاجی دے دورانیے چھے بندے کٹھے نہیں ہن سکتے وہ فجد و حاجی تو بندے فارغ ہو کے تے بار نکلے نے اتھے پیغمبر نے ایک جگہ دا انتخاب کی تا اللہ دے حکم نال اور پیغمبر نے فرمایا کہ جو آگے جا رہے ہیں ان کو واپس ملا لو اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو ذرا ساتھ ملا لو اور سب ہکٹھے ہو جاؤ یہاں کوئی اہم بات کرنی ہے اب پورے حاجی جانتے تھے کہ حاج تو ہو چکا اب کس لیے تھیرایا جا رہا ہے یہ دوچ بھی ایک اشتیاہ کے قلعہ کہ اگر چھوٹی ہو جائے چھوٹی ہو جانتا بعد کنٹی بچ جانتا بعد جیڑے بچے صبح دے چھے کنٹے دے اتھے نے اگر انہوں نے پھر تھیرا جائے دوبارہ بنایا جائے کہ بچوں جانے والوں واپس آؤ اور جو کمروں سے نکل رہے ہو وہ بھی جمع ہو جاؤ دوبارہ گراؤنڈ کے اندر اب صبح بھی اسمبلی ہو چکی ہے پورا دن بھی بچے وہاں ہیں جب پچھلے دہم دوبارہ بنایا جائے گا یونکہ یہ پہلی بار ہوا پہلی بار ہوا ہار بچہ ساتھ والے بچے سے پوچھتا ہے کوئی تو بات ہے کوئی تو بات ہے کوئی تو بات ہے پورے حاجیوں میں اشتیاب تھا کہ اب حاج سے بھی ہم فارغ ہوئے اب حضور کیا کہنا چاہتے ہیں میرے حزیز دوستو وہ جو غدیر میں استماع ہوا ہے غدیر میں استماع ہوا ہے یہی وہ فریضہ تھا جو محمد آدازہ میں جو اللہ نے کہا تھا کہ اپنے بعد والے بھردوں کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا اور یہی وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ لفظ ماؤنہ کو میرا نبی استعمال کر رہا تھا لفظ ماؤنہ کو نبی نے استعمال کیا ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ دعاوں میں یہی رہا ہے اگر تُسھی اتنی توجہ فرمائیے کہ میں سورہ مبارکہ بکرہ دی آخری آج جناب نے سامنے پڑھ دینا ادھے بچ اللہ فرمائیے دعا کیا کرو ربنا وَلَا تُحَمْ مِلْنَا مَا لَا قَاقَتَا لَا نَابِهِ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں ہے ہم پر اتنا بوجھ میں ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اللہ فرمنا فکر نہ کرو لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ النَّفْسًا اِلَّا بُسْطَحَا ہم کسی نفس پر اس کی غصعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جی ٹھیک پھر خالق نے فرمایا اس طرح کہا کرو کہ وَا فُوْا النَّا ہمیں معاف کر دے وَغْفِرْلَنَا ہماری مغفرت کر دے وَرْحَمْنَا ہم پر رحم کر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ہی معاف کروں میں ہی مغفرت کروں اور میں ہی تم پر رحم کروں پوری کائنات کو اللہ نے سمجھایا کہو اَنْتَا مَوْلَانَا اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے اَنْتَا مَوْلَانَا اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور اگے لفظ میں فانسرنا عدل قوم من کافرین اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرماؤ یہ دہ مطلب مولا وہ ہوتا ہے جو مدد بھی کرے مولا وہ ہوتا ہے جو نُصرح بھی کرے مولا وہ ہوتا ہے جو رحم بھی کرے مولا وہ ہوتا ہے جو مغفرت بھی کرے اللہ نے جب اپنی ذات کو مولا کہلوا لیا اور مولا کے اشتہارات لوگوں کو بتا دیئے کہ مولا معافی کر سکتا ہے مولا رحم بھی کر سکتا ہے مولا مدد بھی کر سکتا ہے مولا معافی بھی دے سکتا ہے بتا نہیں جب اس اللہ نے اپنے ساتھ مولا لگا لیا پھر نبی کو کیوں کہا کہ کہ من کو انتہا مولا سبحان اللہ فہاز علیہ المولا ہو اللہ وحدہ ہو ہے اللہ لا شریک علیہ ہو ہے اس کی مثل کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں دیکھیں اللہ جب تُو نے اپنی ذات کو مولا کہلیا تھا تو ان دونوں بھائیوں کو ضرور کہنا اللہ نے فرما میں نے تُو اپنے آپ کو ولی بھی کہا تھا پھر ان دونوں کو بھی کہا میں نے کہا ہے اللہ مولی اللہ زین آمن اللہ مومنوں کا ولی ہے اور پھر میں نے کہا اِنَّمَا کہ بیت اللہ شریف دسامنے مکتبہ رضا ہے اُو تو میں کتاب کھری تھی عربیاں نے لکھے ہے کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ جب علی نے صدقے میں اُوٹھی دی تھی تو آیتِ بلائے تُو تر ہے 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 ہی ہے میں نے صدقے میں اُوٹھی دی تھی شکریہ کبلا آیت بہت جلدی کر رہا ہے اللہ بہت جلدی کر رہا ہے جو در سے انقلاب ہے جو در سے انقلاب ہے بہت جلدی کر رہا ہے بہت جلدی کر رہا ہے بہت جلدی یہ جی ٹائم تھوڑا بچتا ہے پیاد نہایت مہربانی جنہا مقصد آج بیان کر سکتا ہوں شاید جلدی کر سکتا مہربانی کرنا چیتا تعامل جلدی کرو گے جلدی بیان کرنگا ٹائم زیادہ گزر گیا میرے محترم سامین پیغمبر نے میدانِ غدیر میں اللہ کے حکم سے کہا پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہا اور حکم بھی اللہ کا پورے قرآن میں یہ منفرد ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا ٹھیک یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا اس میں کیا رہا ہے کہ وَاِن لَمْ تَفْل فَمَا بَلْ لَكْتَا رِسَالَتَهُ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا تو سمجھنا رسالت کا کوئی کام نہ کیا لوگوں لوگ بھوزے علی میں سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے تو کوئی کام نہ کیا اللہ نے کیوں کہا یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا اس لیے کہ اللہ بتا رہا تھا کہ آپ آ رہے ہیں نبوت ختم ہو رہی ہے رسالت ختم ہو رہی ہے اگر بات والوں کی ہدایت کا انتظام نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا نظامِ ہدایت کے نظامِ ہدایت کے تحفظ کا نام بلایتِ حدیق ہے ہدایت بچتی ہی بلایت کی وجہ سے ہے میں نے کون کتاب آ چکی ہے دار السلام اس آدارے کا نائے سعودی عربے جو دا مرکز ہے اور ریاض ہے سلام آباد بھی ہوتا دفتر موجود ہے نہ ہوتا دار السلام آدار ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے دس جلدانچہ سیرت انسائیکلوپیڈیا وہ فرمانتین حضور نے غدیر کے مقام پر تمام صحابہ کو جمع کرتی ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت شوریہ آسی کربلادے کری بارے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں شاید میرا موضوع اس لفظ آج مکمل ہو جائے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اترت اہلِ بیعت ہے میں سعودیہ دا حوالہ اس وقت میں دیتا ہے کہ کسے بہنے میں شک نہ رہے گا تاہر قادریدہ بھی ملتی تھا انہوں نے لوگ سمجھتے ہیں بریل بھی آئے میں سنتی میں سعودی عرب دا حوالہ دیتا ہے اتھو میں کتاب کری دیئے لبنان چھوڑی عربی کتاب وہ فرما دیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں ایک قرآن ہے اور ایک میری اترت اہلِ بیعت ہے یہ میں تم میں ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن تم پوری زندگی سوچتے رہو گے تو پتہ نہ چل سکے گا کہ ان میں اکبر کون ہے یا سگر کون ہے ایک کو دیکھو گے تو وہ بڑی نظر آئے گی دوسرے کو دیکھو گے تو وہ بڑی نظر آئے گی اس لیے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں افضل کون ہے اور مفضول کون ہے میں دو ہم وزن سکلائیں دو بزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک اہلِ بیعت ہے اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے اگر ان کے ساتھ جوڑے رہو گے دونوں کے ساتھ تو میں نبی تمہیں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں کہ تم گمرانہ ہو میرا خیال موضوع عجب کمل ہو بہت شکریہ ہے کہ میں حدایت ساتھا موضوع سی یہ نہ مطلب ہدایت کوئی پکا کے نہیں نبی نے دو چیزیں چھوڑی ایک قرآن کہا کیا تو ایک اہلِ بیعت ہے پھر کسے بندے تو انواقڑا کے حدیث اور بھی ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے کتاب اللہ ہے و سنتی اگر کوئی دوسری روایت سنائے وہ بھی سنو میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہے بندے نے اہلِ بیعت انکڑ کے تبہے جو سنت پانی ہیں تو اپنے ہر بیچ کامیاب نہیں ہو سکے گا اگر تو سمجھنے کے اہلِ بیعت انکڑ جدا کر کے اس قرآن نہ سنت رکھ رہی ہے تو وہی طرح کم چلنا نہیں کیوں پہلی غلطے میں کہ اگر قرآن کے ساتھ نبی سنت بھی چھوڑ گئے ہیں تو پھر بھی اکیلہ تو کافی نہ نہ ہوا تو ابھی کیا بات ہے بھائی چھوڑ دیں بہت شکریہ اہم گل کریں اگر نبی سنت بھی چھوڑ گئے ہیں قرآن کے ساتھ تو کچھ کو چھوڑ گئے ہیں اگر تو اہلِ بیعت کو مائنس کرنا چاہتے ہیں مائنس اہلِ بیعت نہ سنت رکھ رہے ہیں مائنس اہلِ بیعت اسلام آور ہے پلس اہلِ بیعت اسلام آور ہے شکریہ جو بندے اہلِ بیعت کو مائنس کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر ایک قرآن چھوڑ گئے ساتھ اپنی سنت چھوڑ گئے چلو یہ تھے موکلی نے یہ دہم مطلب ہے کچھ تو ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں کیا سنت اچھا تو اہلِ بیعت کے علاوہ سنت کہاں سے تلاش کریں نہیں نہیں تو سانت آور ہی نہیں فرمایا اگر نبی اپنی سنت بھی سوڑ گئے ہیں تو اہلِ بیعت کے علاوہ وہ بندے کون ہیں جو تجھے سنت نبی بتائیں گے رکھ قرآن پہ ہاں کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا سورہ حجر میں دام رکھا محمد مجھے تیری ساری عمر کی قسم اے رسول مجھے تیری ساری زندگی کی قسم ساری زندگی میں سے پہلے چاری سال نکال دے گا اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیری ساری زندگی کی قسم جب ساری زندگی کی قسم اللہ قسم بے عیب کی کھاتا ہے تو یا نبی کی ساری زندگی بے عیب ہوئی اور یا نبی کی ساری زندگی بے عیب ہوئی ایسا مطلب ہے نبی کا بچپن بھی بے عیب نبی کی جوانی بھی بے عیب اچھا نبی کا بھڑاپا بھی اگر تک تریڈ سے سال ہی تھا لیکن بھڑاپا سمجھ لیجی آئے تو پھر بھی وہ بھی بے عیب اچھا کیا نبی کا بچپن بچوں کے لیے نمونہ نہیں کیا نبی یتیموں کا آسرہ نہیں کیا یہ نبی یتیموں کا حوصلہ نہیں بچپن میں اگر یتیمی دیکھی لیکن کانفیڈنس بے زندگی گزاری تو نبی نمونہ بنے یا نہ بنے نبی کا بچپن بھی نمونہ بچوں کے لیے جوانی نمونہ جوانوں کے لیے بھڑاپا نمونہ تو جو بھڑاپوروں کے لیے یہاں مطلب ہے نبی بچپن میں ہو تو بھی سنت بنتی ہے نا کیا گیا نبی بچپن میں ہو تو بھی سنت بنتی ہے نبی جوانی میں ہو تو بھی سنت چھوڑتے ہیں نبی بھڑاپے میں ہو تو بھی سنت چھوڑتے ہیں تو اگر نبی قرآن کے ساتھ سنت بھی چھوڑتے گئے ہیں تو پھر نبی کا بچپن بھی ہمارے لیے سنت جوانی بھی ہمارے لیے سنت اور بڑاپہ بھی ہمارے لیے سنت آئے اہل بیت کو مائنس کرنے والوں اہل بیت کے علاوہ پھر کو بندیں لاؤ جن کا بچمن بھی محمد کی طرح پاتھ ہو جن کی جوانی بھی رسولﷺ کی طرح پاتھ ہو جن کا بڑاپہ بھی رسولﷺ کی طرح پاتھ آہ گوانی یہ تم اہلِ بیت کو مکاننا چاہتے ہوگا اور اہلِ بیت کو مائنس کر کے سنت رکھنا چاہتے ہو تو وہ پن بھیلاؤ جن کا پچھپن ہمارے لیے سنت ہو تو یاد آ میرے پنوں کیا کر رہے ہو کیوں مائنس کرتے ہو اہلِ بیت کو اہلِ بیت کو مائنس کروگے تو کسی کے چھپی سال عیب والے نظر آئیں گے کسی کے چاریس سال عیب والے نظر آئیں گے کسی کے بہتر سال عیب والے نظر آئیں گے ایک اہلِ بیت ہی ملیں گے جنہوں نے پچھپن ہی محمد کی زبان سے شروع کی جنہوں نے اپنا پچھپنہ محمد کی گوٹ سے شروع کی اس کا مطلب ہے مہربانوں زید نہ کھا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے ایک پران ہے اور ایک اہلِ بیت ہے میں آجے نوجوانہ مدسنا چالنا کہ کوئی جملہ ہے میرا پورے دو جنہیں محرم پڑھے میں یہ جنہوں نے جملہ ہے نسیم سے رکھو تو انہوں پتہ لگے گا کہ میں کی پڑھ گئے حضرات نبی دو چھوڑے تھے دو دو ڈاکٹر کہے کہ تُو نے اُچتے ہی نہار مو دو گوڑیاں کھانی ہے ان بندہ اپنے کو نہیں ڈاکٹری استعمار کرے کہ اینیا گرم گوڑیاں ہیں ایک رین دیو ایک میں کھا لیو اگر وہ بیمار مواران نہ آئے ڈاکٹر پوچھتے دوائی تھیان نہ کھا رہا نال دا بندہ دستہ جی ایک کوئی نہیں یہ تھیان نہ کھانا نال دا بندہ دستہ اتنے دستہ تُسا دو آقییں سنجھ اے اندہ ایک کی کافی ہے تو آنی کیا بات ہے تُسا اکیاں سنجھ دو کھان گئے اے اندہ سی ایک کی کافی ہے وہاں کہے گا اچھا جی بزرگو تُسی تشریف لے جاؤ تو انتے آپ ہی پتا ہے تِس میرے کوئی کی نہیں ہوں گے ڈاکٹر دو گوڑیاں بتائے بندہ کے ایک ہی کافی ہے وہ بھی بیمار ہو کے مرے گا جسمانی طور پر نبی دو چھوڑ کے جائے بندہ کہے کہ تاب ہی کافی ہے وہ مرے گا روحانی میں مارکہ مطلع ہو کیا ہوا اسلام کو کیا ہوا اسلام کو کہ کربلا میں ازانے دینے والے ازانے دینے والوں سے لڑے نماز پڑھنے والے نمازیوں سے لڑے روزہ رکھنے والے روزہ داروں سے لڑے آج پوری دنیا میں غیر مسلم ہمیں بدنام کرتا ہے کہ یہ تو وہ ہیں جن کی آپس میں لڑائی ختم نہیں ہوتی یہ ہمیں کونسی ہدایت دیں گے ان کے نمازی کربلا میں نمازیوں سے لڑے ان کے ازان دینے والے ازان دینے والے سے لڑے ادھر اگر نواسہ رسول کا بیٹا ازان دے رہا تھا ادھر بھی تو کسی کا نواسہ ازان دے رہا تھا بولو یار اگر علی کا پوتا ازان فجر دے رہا تھا تو کسی کا پوتا ادھر بھی ازان فجر دے رہا تھا آؤ بتائیں ہم نمازی نمازیوں سے کیوں لڑے روزہ دار روزہ داروں سے لڑے حاجی حسین کی فوج میں حاجی نہیں تھے تھے ادھر نہیں تھے تھے حاجی حاجیوں سے لڑے مسلمان تھے شبیر کے ساتھ بولو بولو مسلمان تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم عیسائی ہیں نہیں مسلمان ہیں مسلمان مسلمان سے لڑا پورے محرم کا مقصد دیں کرے آج غیر مسلم کو جواب دو آپس میں نہ لڑو اور تمہیں غیر مسلم پوچھ رہا ہے کہ تم نمازیوں سے کیوں لڑے تمہارے قرآن کے کاریوں سے کیوں لڑے قرآن کے حافظ قرآن کے حافظوں سے کیوں لڑے ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں اور کانفیٹن سے بتاتے ہیں ان دولوں کے پاس اسلام تھا لیکن اسلام اسلام میں فرق تھا شبیر والوں کے پاس بھی اسلام تھا یزید والوں کے پاس بھی تھوڑے بندے پر بول دیں کانفیٹن سے بولو شبیر والوں کے پاس بھی اسلام تھا یزید والوں کے پاس بھی اسلام تھا فرق یہ تھا کہ جو شبیر کے ساتھی تھے ان کے پاس جو اسلام تھا وہ پلس اہلِ بیت تھا کیا بات مرے بہت ہے حسین علیہ السلام کے ساتھ جو صافی تھے ان کے پاس جو اسلام تھا وہ پلس اہلِ بیت تھا یزید والوں کے پاس اسلام تو تھا مائنس اہلِ بیت تھا حضرات جیسے اسلام سے اہلِ بیت مائنس ہو جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے آئے آئے میرا پیغام پہنچ گیا میرا پیغام پہنچ گیا میرا پیغام پہنچ گیا شکریہ شکریہ لوگوں ہمارا ہمدردانہ مشورہ یہ ہے اہلِ حدیث رہو دیوباند رہو اہلِ سنت رہو شیعہ رہو سابری رہو چشتی رہو نقشبندی رہو صدیقی رہو فاروقی رہو عثمانی رہو یزیدی نہ بنو خیالتا فرماؤں بس فرحیز کرنا یزیدیت سے فرحیز کرنا اور باقی معاملات حل ہو جائیں گے اب یزید نہ بننا یزیدیت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس مذہب میں رہو اہلِ بیت کو مائنس نہ کرو اہلِ بیت کو مائنس نہ کرو پیچھے یزیدیت بچے گی کیونکہ نبی جو دین چھوڑ کے گئے ہیں اس میں قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو چھوڑا ہے لہذا اہلِ بیت کو مائنس نہ کرنا میں اس معاملے میں سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑا لیڈر اس معاملے میں حضرتِ حُر کو سمجھتا ہوں آج نو محرم ہے کل جب سبح ہوگی تو ذرا یاد کرو حضرتِ حُر کائنات میں وہ لیڈرشپ ہے حُر کے پاس نو محرم کی رات تک نماز تھی روزہ تھا حج تھا قرآن تھا نوافل تھے تحجد تھی صدقے اسلام کا صاف پوچھنا تھا اور کی سوچ کیا بدلیا فکر کیا بدلیا داس محرم کی صبح کو زمین پر انگوشت سے لکیر کھینچے کوئی شامی سپاہی پوچھنے کا کیا کر رہے ہیں فرما دیں جنت اور دوزخ کو الگ الگ کر جنت اور دوزخ میں تقسیم کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ جنت ادھر ہے یا ادھر ہے اور بندہ کہنے لگا حضرتِ حُر دیتا پوزیشن رکھنا کیسی انہا بیچا انہا بیچا تیرے جیسے لوگ بھی جنت ملنے پہ شاک کرتا تیرے جیسے لوگ بھی شاکچ پہ آگئے نہیں کہ میں جنت لپے نہ لپے بھرو فرما دیں تو شاک کرنا میں پاک ہو گئے کہ میں جنت ملتی نہیں اس جاری کل کی تیو سنو تو میں جات دیتا اس بندیا کیا تو روزہ دار ہے تو حاجی ہے تو نمازی ہے تو تحجد گزار ہے میں تجھے جانتا ہوں تو بڑا ہی نیک اور متقی آدمی ہے اور اور بن ریاہی اے ریاہی کے بیٹے تجھ میں کوئی کمی نہیں تو تو شاک کیوں کرتا شاک کیوں کرتا حضرت اور نے فرمایا آپ میں جا رہا ہوں حسین کی طرف نصیب ہوئی تو نماز بھی بلوں گا نصیب میں ہوا تو روزہ بھی لکھوں گا نصیب میں ہوا تو حج بھی کروں گا حضرت اور سکو کی نماز پڑھ گئے تھے اور یہ کہہ گئے تھے پچھلی ساری ضائع ہو گئی ہیں اے میری عبادتے ضائع ہو گئی جا رہا ہوں میرے بیٹے اجازت ہے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کے نکلے اگر جب بیٹ آباد میں آکے شامد ہو گیا تھا حضرت اور کے ساتھ میں کوئی گھر نہیں کرتا حضرت اور نے درس کی کیا دیا حضرات کن روزہ اشور ہے کن روزہ اشور ہے کن کا سب سے پہلا درس بندے لے لے قرآن کا نام اگلے سار یہ صبح کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو آپ بھی پتہ نہیں رات گزرنے کے بعد کسی کو نصیب ہو نہ ہو کل کا چڑھتا ہوا صورت ایک پیغام لے گئے آئے گا حضرت اور کا یزید کی فوج سے نکلنا شفیر کے قدموں میں آنا پوری کائنات کو سورج کی پہلی قدم پیغام دے رہی ہے قلب کہ جیسی سلام میں حسین نہ ہو وہ یزیدیت ہوگا ہے مولا تامو جزا خیل اتا فرمائے حضور آج ہدایت کھا جاتا ہے کتنے قرآن تھے اس وقت سے چھپے ہوئے کتنے تھے پریس نہیں تھے بولو پریس اٹھے گئے ہاتھوں سے دکھے ہوئے قرآن کنے چونے قرآن میں کی پہ پڑھ دوں گنے چونے کچھ کوفے میں مدینے میں بسرے میں شام میں گنے جا سر سے تھے قرآن کیسے تھے دنیا میں اتنے قرآن ہیں پوری دنیا کی مملکت اسلامیہ پہ یزید کی حکومتی جس نے علماء کو قابو کر لیا تھا قرآن سمندر میں پھیکنا کہاں سے بڑی بات اور یار علماء سوہ تو کہہ چکے تھے کہ یہ حق میں وقت ہے یہ اول العمر ہے حق میں وقت کو اول العمر سمجھ لینا یہی یزیدیت ہے ہارے حق میں وقت اول عمر انہوں نے تو فتوہ دے دیا جس نے اول عمرہ خرید لیے تھے کیا قرآن سایا کرنا یار مشکل تھا نہیں کوئی مشکل نہیں تھا یہ قرآن بھی کھا جاتا مغیوں کو قبضے میں لے لیتا پوری دنیا اس کی بیعت کر چکی ہے صرف ایک نہیں کرتا اور جو ایک نہیں کرتا اسی سے گرتا ہے کمالے یار کمالے ایک بندہ وقت نہ بھی دے تو لوگ کہتے ہیں تو اپنا وقت کھار رہا تھا ایک حسین کی بیعت پہ یہ بزر تھا جتنی شدت سے اس نے شبیر سے بیعت مانگیا کسی یا اور سے نہیں مانگیا اور جتنی شدت سے حسین نے انکار کیا کسی یا اور میں انکار بھی نہیں ہے یہ عوارت گرت ہے مارس دین کا حسین ہے ان عوارت گرتوں کے ووٹوں سے میں اسلام کو ختم نہیں کر سکتا حسین سے بیعت لو قرآن کو ختم تو کر دیتا ہائے ہائے واہ شبیر شام کے بزار میں سجاد بھی حافظ قرآن پاکر بھی حافظ قرآن پڑ تو پاپ بیٹا بھی سکتے تھے مگر شبیر تیری شفریہ شبیر تیری مہربانی تو نے کٹے ہوئے سن سے قرآن پڑھ کے کائنات کی آخری یزیدیت کو بھی یہ پیغام دے دیا اے ہمیں مار کے قرآن کو ختم کرنے والوں ہم دکڑے بھی ہو جائے تو ہم صرف حافظ قرآن نہیں ہم محافظ قرآن بس شبیر نے بتا دیا نبی کہہ گئے تھے نا میں قرآن اور اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دیکھنے میزے پہ قرآن بھی موجود ہے اہلِ بیت بھی موجود ہے نبی فرمائے سے یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں شبیر میزے دی نوک دیکھنے لوگو ہم آج بھی آپس میں جدا نہیں اس دین دے تحفظ واسطے زہرہ دے پتر دے پتر بھی قربان ہو گئے زہرہ دے رال دین تینینی قربان ہو گئے اے لڑن دے دن میں شکریہ دے دن میں اس خاندان دے شکریہ دا کر حضرت سجاد مدینہ جتھ بے کرن دے سان وہ میں پڑھ کے آیا مدینہ اجے میں نے دکھ لگا خدا نام بہرے غریب لکھے بہرے غریب غریب عربی ایچ مسافر نوان بہرے ساتھے ہاں کمزور نوان دنے پیسے نہ ہونتے غریب ہیں عربی ایچ غریب مسافر نوان دے غریب ان غربات امینا مسافروں کا مسافر جنا بہت سفر میں پڑھ کے بڑا پریشان ہویا مدینہ حضرت سجاد اٹھے آکے بہن دستان خرو سی انتوں ختم ہو گیا انتوں نے دوالے انہوں نے تار شار بنا دیتی میں دعا کرنے سی شاہ صاحب جلی ہے اجاز شاہ صاحب ساڑھے بڑے قریبی دوست اجاز شاہ صاحب جو قوانوالے بیمار نے بڑی دیر تک مجلسانچ نظر نہیں آئے خالق کائنات میرے عزیز دوستو اچھے لیلے یاد آئی اچھے لیلے دعا ہو گئی وہ پیرے غریب لکھے آئے تھے غریب والا قوان غریب دکھو میں پوچھے آدمی دین نہیں ہوئی ایک ایک رکھوئے فرمانتے میں تھے آکے حضرت سجاد بہن دے سان واقعہ کربلات و بات صبح آجند دے سان دیتھے بہن دے سان دوپہر دیا نمازان تقریباً اتھے پڑھ دے سان شام نوکار جاندے سان کس پچھے مولا اتھے کیوں بین دے فرمایا میرے کار کوئی نہیں ہوں دا کربلا والے آن دے افسوس واسطے میرے کار بین دے کوئی نہیں ہوں دے مدینہ دے لوگ کوئی نہیں ہوں میں اس خونتے آکے اس واسطے پہی نا کہ لنگتے مسافر اس خونتے پانی پین دے نا تو میں اس خونتے آکے بہت جانا کہ شاید کوئی گلے کا مسافر پچھے تو روندہ گئے ہوئے ہیں تو انہوں مائیک میں یہ سر ہو گیا اللہ چاہے ہوئی عظر ساز تاکارہ آباد و شاد رکھے گئے جتے جتے محرم ہو رہے ہیں سب نے انہیں آباد رکھے گئے اے تو انہوں مائیک میں یہ سر ہو گیا خطیب میں یہ سر ہو گیا دریاں لگ گئے ہیں پکھے لگ گئے ہیں جتے ضرورتے ہوتے پکھے رکھ دیتے گئے ہیں خدا دی قسم اس محاود میں شپیر دا پتر سیکھ دا دنیا تو ٹھنکے اے کدرے جو بندے کٹھے ہونتے میں دسا آکبر نیر دے کے میں نچا دسا میرا چاچا موند بھار نمیر دے کے میں پیٹے میں دسا شام غریبہ آکھ کے میں نگی میں ساری مصیبتہ نہیں پڑھ سکتا ہاں البتہ جدو کوئی بندہ کوفے چھو حضرت سجاد تی بارگاہ چاہ حاضر ہوئے تے مختار تا پوچھ دی رہی دے سان کہ مختار ٹھیک ہے بھائی ہم دردان دے متعلق پوچھی دیں مختار تے متعلق پوچھ دیں سان کہ مختار ٹھیک ہے جنے بندے مدینے آئے نے ہر بندے کو لوگ پیغمبر دے پوترے نے پوچھے آج اے حملہ نہیں پھڑے علیہا تو ساتھ اے دے فرما نہیں ہے میں کی برنا چاہتا آج جھونا تیار کیتا ہے حضرت علیہ السکر واسطے علیہ السکر علیہ السلام کوئی نہیں لیکن آسان جھونا تیار کیتا ہے نہ مخدومہ ربان صلی اللہ علیہ حدی بارگاہ چرز کرنا بی بی اے قرآن میرے سامنے کھلے اے علام دی شبیت میرا تے اے تیرے پتر دے چھولے دے دجا تے تینوں تی دی آخری ہچکی دعواز تے جب ہی شام دے زندگی تڑب تلب کے مردے آج ناؤں محرم ہے یہ ساتھے تیل دی حضرت ہے تُو ساری زندگی یہ سکر دے چھولے دیا سڑھیاں لکڑھیاں سنبھال کے رکھیاں نہیں اپنے سینے میں لاکت میر پانی فرما میر پانی کار تو انہیں کو کوئی بڑی بات نہیں تجھے بڑے لوگ انہیں تو انہیں احتیار دیتے نے میر پانی کار چھولا چھو سا فنا ہی لے بی بی ساری زندگی چھولے دیا نکڑیاں بے خوہ کے رون دی رہی ہیں میر پانی کار لیا آس اگر لو راکھ رہے ایسے چھولے بیچے ایک واری راکھ ہے ایک واری ایک واری راکھ سڑھیاں دعوہ قبول ہو جا ایک واری راکھ سڑھیاں منتہ مرادہ بھولی آباد اپنی بیٹی نو لے کے پردے چاہاں میری مخنومہ عصیب خواہیے ساریاں پھینانے وہ دے ویر نچولا کیسا بنایا اور منہ پھڑیا گیا مختار تھے سامنے پریش ہو گیا حضرت مختار فرماتے ہیں دس کربلاج کی گیتے ہیں جبیں مجرم انکار کر دیں پہلی بڑی کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں کیتا پہلی بڑی کہنے مختار تھے دروں کے فرماتے ہیں جب توں کچھ نہیں کیتا کہ اوہ دے آجے بھی چھاندے میری آئی اے مو تو پہلے ظالم کہنے لگا ترائے تیر میرے کل سو ہے ہیوانانوں مارے لڑے میں نے عمر صاحب نے آکے ترائے انسانوں سے چلا دے وہ دو تیر جنے پہلے میں چلائے میں مختار وہ تیرا دل تو جگر برداشت کر سکتا آخری دیر تو برداشت نہیں کر سکتا حضرت مختار فرماتے ہیں وہ بے گہرت وہ جنے دو پہلے مارے نہیں جنہا میں پرداشت کر دیں گا مارے تو انہوں نے بہت رو نہیں تو تیسرا سخت سمجھ میں تو دو نرم سمجھ میں جنے تو نرم سمجھ میں وہ دس تیسرا میں نے پچھندا طریقہ ہو گئے لو جی جگر سمالنا اس ملعون نے اقرار کی تا دربارے حضرت امیر مختار کہنے لگا ہوں جلاد کھڑے میں میرا موت آخری بھیل ہے اور میں چودگی بولا میں عمر ساتھ ہوں آکھیں ایسی میرے کوئی انسان نہ نمارنا ہے تیر کوئی نہیں ہائے ہائے ملوہ کھڑے لگا اے ہی مارتے انہوں دو تیر زرہ اور میں ایک اوریں تو پرداشت دو کریں گا حضرت مختار فرما دلے امنا ان دو دس ہے تریجہ میں آپ پوچھا گا عزیزے دن سمالنا مہرم دیدہ سکال نے اوکھے دل نے اوکھے زین نے ہر بندہ کربچ کرو نکڑے کسے در دل اچھل کے باہر نہ آجائے اے ملعون اندر میں پہلا تیر حسین دی پیشانی ہو جمع آؤ انہیں آکھے ہی تو تیسرا فرداشت نہیں کریں اللہ جہان جہاں نیا مانے خوصلہ 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 اس قدی نہ روے اے آنسوس و قیم کی جیز کوئی نہیں اے آنسوس و قیم کی جیز کوئی نہیں اے ایک بیریا عبادت ہے اے اتسانیم تو بغیر بھائی جیز خدا دی قسم میں نماز پڑھنا میں دلی فخر نہیں کی تھا میں روزہ رکھ کے کدھی دعا ہوتی یا نہیں کی تھی پتہ نہیں یہ قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں نماز دکھا رہے دی ناکس ہو سکتی ہے روزہ بار بار بندے پچھ دیں میں نہ میرا روزہ ہے بہرے ضائع ہو جن دا میں نہیں پتا میں نے قرآن ساندہ ہے اگر میں نماز پڑھے کسی عمل تنازے وہ عمل میرا نہیں وہ عطا کا تھا وہ صرف ایسا آنسوس تنازے اے آنسوس ریاکاری کوئی نہیں اے اوہ دو آدھا ہے جنہا ہی تھی آگے لگ دی ہے مانا تو کسی کسی کا مجھنا روے میں نوجوان تو پہنانو نصیبوں میں مانو نصیبوں میں تو تھوڑا جیا اوکھا ہوئے ہیں ہوئے ہیں نا اوکھا تڑپ کے آدھا دلتے اٹھ پی آتے ماتن کی طرح تڑپ پہ آگے ہیں تیلی ڈگ گئے ہیں تو اٹھانو والا کئی موجود اے جتے سجاہ تک ریزان اٹھانو والا مختار رو کے ذرمہ دنے وہ ظالم و نبی دیبوں سازائے جتے پیدا تیر ماری دجھا کچھے ماری اوکھی گا لے ہندہ پاس دیا کھج مارے ہیں میرے حضرتے سے مختار فرما دیں مہینو فاطمہ دی تو آئے تریجہ کہنے لگا ہاتھ کر دیتے پیر کر دیتے جتے بہت اوکھا ہویا ہیں کہنے لگا مختار تو میں نے قتل نہیں کرنا مختار فرمایا نہیں جتے تک دسیں گا نا تیجہ کتے ماری کہنے لگا میں نے قتل کر میں بڑا اوکھا ہوں مختار فرما دیں جیڑی توپتے بھی تھی یہ سب کیے بول فیرے بولیا ہاتھ پیر کرتے تکلیف ایسی کہنے کا مختار میں تنوں رابدی کا سمچھو کہا تو تو اعتبار نہیں کرنا کیونکہ تنوں آخران تو رابدہ بھی مون کرے تو سالم ہے اس واسطے تو صرف یقین کر لے کہ تو پہر پڑی سخت سی جدے بچ حسین کپڑے بچ لے کے صدق جامع کوئی شہر لے کے آئے نہیں آندھا میں نے عمر سعید میں تیار کر لیا تو شبیل نے کپڑا ہٹایا ہے بچوں صرف چمک نکلی چمک جنہیں شیشے تے شوامہ پہنگ دیا تے مناقش ہو کے واپس جا دیا شفاق جگہ تے شوامہ پہنگ تے پچھے پلٹ دیا دیا تو میں نے جو لگا جو میں حسین نے اپنے چادر چو خنجر کر لیا خنجر کیونکہ اے لکیر میں نے اینج چمک پہی اینج وہ کہے حضرت مختار کہنے کہ تو بھکواس نہ کر ایک انسانی بچہ اور ایک خنجر کنہ فرقی تکی کرنے آندھا میری گل سونے گردن تھی گولائی جب اسی نہ گولائی ہے اتنی شفاف گردن اتنی خونسورت گردن کہنے لگا شاید ماں نے اے بچہ پہلی باری توپچ گلیا ہے اندھا سخت غرمی تمازت نے آینج چھوا پائی ہے وہ گردن تھی سفیدی جو چمد نکل کے واپس آئی ہے نیا کہہ کیے وہ مرزاد پچھوا کے حسین کا چھوٹا پتر مار دی ایک تا کلام علم حسین حسین نے سمن کے بیٹے حسین نے کلام نکتہ کر دے اس کا بات حسین پولنڈ جو گنر ہے وہ پھر گنگی تھی کہنے گا مودہ اور پھر میں شست جمع کے وہ سے جمع کے جتیر مار دیتا ترے پھنا دیر سے کوئی اندھا زاکر جھوٹ بول دے کوئی اندھا زاکر کانچ لگا ہے کوئی اندھا گلچ لگا ہے کوئی اندھا سینے چھوٹا کر شبیر تھی بازو چھوٹا ہے کوئی اندھا زاکر جھوٹ بول دے تو کتاب آنا چکا تو صرف کار جا کے اپنی کسی بیٹی کو لو چھے مہینے داؤ دا پچا ذرا چولی جبا کے ایک باری گوھر مار دیکھڑے کان کو لو اترا کنی دور ہے گرے کورا سینہ کینی دور ہے لیلے موقع چھے لگیا ایک کانچ لگی ایک کلچ لگی تریکی سینے چھوٹا ہے شبیر تھی بازو چھے لگی اس این فرما دن میں پوری کھر بنا دے دیر اوکھا ہو تو یہ دو آسگر چھاک کے دیر بھڑنا سکتا ہے حسان نے ہزار میں فرمایا یہ مصیبت سوڑنا مولا حسین یہ حضرت علیہ سکر ایتھے نے جدہ تیر لگ گیا ہے ایتھوں لگ گیا ہے ایتھے لگ گیا ہے بیدا مطلب ہے حضرت علیہ سکر تیمام حسین اس تیر نہ لگ کٹھے منسلک ہوئے ہون شبیر اگر تیر کٹنا ہوئے تیر پھاڑ کے کٹنا نا تیر جدہ بے چلیے سکر جدہ تیر کٹنا نا بازو میں چھاو اس تیر کٹر میں آنا لیا سکر ہو نہیں تھو پھرنا نا پچھو تیر لو علیہ سکر علیہ السلام یہ چھٹنا ہے تو تیر لو پھرنا نا ایک تے بازو ہے جنہاں زخمی ہو چکے حرما دلے اوکھا ہوئے راضی جدہو میں نا سکر میں چھٹیا میرا بیٹا تیر نام میں دکیا میں پچھو تیر لو آتھو آگیا کہ اللہ اکبر میرے بازو جو تیر نکلیا پھر میں بیٹے لو سمالیا پھر بیٹے جو تیر کٹ گئی کہ تو میں اللہ اکھے تو ہاتھ میں کٹ دے آئے میں کے کونے پہ سارا رو سارا دین والا ہولی اولی آواز ہے یا رام نرکا جنادی یا پوترے بڑے پیارے اوکھے ولے آئیے میری مدنو ماما اوکھے ولے آئیے میری مارو ماما کلہ رہے گے یا رہو سارا شبیر حتہ پہ صدر میں رکھتے حضرت رباب پہ خیمل بولائے ساتھ واری اگر آئے لیں ساتھ واری باب میں سے پہلا مورم پڑے ہیں وہ تو گوندل زندہ سی جو میں روایت پڑھی میں نے یاد ہے سب تو پہلے میں پڑھی کتاب جو راتی پڑھی دس فیرے آکے پڑھی گوندل مروں اللہ انہو کرور کرور جنت عطا فرما میری عزیزوں شبیر خیمے کو رہو دینے تو الٹے قدم واپس ہو جنے پھر رہو دینے تو پھر واپس ہو جنے حضرت عفیزہ نے حضرت رباب پوچھیا مولا اندر کیوں نہیں آتا حضرت عفیزہ فرمایا لگتا ہے جو میں اٹھڑ گیا ہے کہ میں فرمایا تاڑی چھتی سیدھ اور خون مہا پھری ہے یہ دہ مطلب ہے کوئی اسکر تھی خون ہے جنہاں لگ گئے کیونکہ چاتر تھی تھلے کوئی چیز ہے تیرے خیمے کھڑا کے پیانٹ اٹھ جانے کیوں فرمایا تیرے خیمے کھڑا کے موں تو کپڑا ٹانتے نہیں تو فرمایتا ہے یہ سکر میں تو حسین آنا تیری ماں کنے لیکھے گی کیونکہ تھوڑے جگہ گوشت نہ ہوں سارت جسم جڑے آسی زیادہ گلہ تیر کھا گا فرمایتا ہے تیری ماں تنکے میں لیکھے گی اے بی بی تیری جتی تو تینہ بارا بی بی فرمایتا ہے ہونہ ہون دے نہیں تمندسی بی بی خیمے دے کپڑے دے اندر کھڑا گئے جب امام حسین اٹھکر لے لگے اندروں پی پی دی آوازیں اندر آؤ میں حاجرہ لیں آج میں اپنی جدہ تو اندی جدہ حاجرہ کو نتاز لیں آج ماں اسماعیل دیا کھے گی شابہ 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 کیا بات ہے میرے مولا اندر آئے اندر تہی سی اندر یا اس بچے دی والدہ سی میرے مولا دی تہی سی حضرت سکینہ آج کھلوتے نے دیکھلو کے فرماتے نے رباب اسگر قتل ہو گیا فرمایا میں نے شہیدی ماں بنا دیتا جو میں نے پیغمبر دی ہونا نوحج شامل ہو گئے جنہا پتر پیس گی تہلے راتی میں پریشانسہ میرا توڑ نہیں سکتا کوڑے تا نہیں جا سکتا آج اللہ نے میرے تو میرے بانی کی تھی تسی مو بکھاؤ شیگر سنبھالنا آؤ کھا جونا موسیقہ تا میں کیونکہ پڑے ایک چاہتا حضرت امام حسین نے اسگر کے چیرے سے کپڑا آقایا اسگر کی زبان تھوڑی سی باہر تھی انہا دو اور دن دن تھوڑی تھی زبان باہر تھی شپیر مرمان نے رباب اس زبان نالے میں میری گوائی دیتی صد کے جانہا پڑھ کے احران ہو گیا حسین سے پہل حران ہو گیا رباب سے پہلے حسین رو پڑھ اے اور روایتیں جب یادی صاحب تسامنی یاد کریں حسین رباب سے پہلے رو پڑھ اس قدر روئے میں حضرت رباب تھی چیخ نکلی فرمان دے میں رو لہا ہے اسگر قتل ہو رہی فرمان دے میں اجیسی اگر نہیں روئی ساری زندگی توپتے بہکے تینو رو رہے ہیں تینو رو رہے ہیں اجیسی میں تینو نہیں روئی اے تیری عزت و صدقے کنی روئی ہیں ایڈا وزنی جملہ ہے جی دیتے ہو سکتے حضرت تباس بھی لاش دے پکڑے ہوئی تڑ پڑا ہوئی کیونکہ ایڈا بھٹا وفا دا جملہ ہے بی بی فرمان دی ابھی تمہیں اسگر کو روئی نہیں میرا تو جیگر پھٹ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا محمد کا بیٹا رو رہا ہے رسول نے خدا دا بیٹا روئے فرما دے نے پوچھنا کیوں رویا فرما دے نے تسو فرمایا سکتے میں قربانی کرنگے آسان اس ملعون نے میرے پتر نو دی ہو دو مارے جیگر میں دا مو چمن دا یاد دا بیٹا میرا دل گار تاسی ہے دا مو چمن دا میں نو اس مو نہیں چمن دیتا آخری چمنے آگا آمان رو ہمیشہ آخری چمنے میں ایتھو تک مقادلہ آج تو آٹے راستے جمعہ اور پڑھ رہا اے جیگر دا مو چمن دیتا ہر مدانے انہوں مو چمن دا موقع مل گیا قدر یہ تو خیمے آنے پیچھے ریت ہٹائی اے شفیر میں مو ازگر کا چمیا گرم ریت جلانکھ کے اتر ریت پا دیتی ازی کدی تنیا لے کے ماتر نہ کر دے یہ تفن سیدھے تفن مہم دندے انہوں داروں کے سے تفن مہم دندے یہ دو سارے گرے گئے میں ایک سارے کاتا نظر آیا اے ملو انہوں آتھانا کھولو اے لانموں آتھانا کھولو ساٹھ شامی نیزے لے گر ہاں اُسا لیارا بندہ ساٹھ شامی نیزے زمین چمار دے ایک جگہ ایک ملو انہوں نے نیزہ ماریا چونج دے سگر پر آمد ہویا دوسری باری شہید ہویا آخر جملا تیسری باری یہ سچونج تو لائیا سان تو پھڑیا ایک ظالم دن کا سان کھٹے آنڈہ اوٹھے کچھنا چاہنا جتھے ماں ویندیوں میں پی پی ربام دیا والا ہی کھٹے کھٹے میں شہید دیماغ لیا ایسری جیوہی تلوار ماری ہاتھ جو سام رہ گیا زمین میں شہدہ دے جتر دلی لاش دکھی چولا اٹھا کے ماں نے سامنے گیتا آوالوں میں علیہ سگر چولا کھانی علیہ سگر میں اُدھر گئی علیہ سگر تیری پیر کلی لے دی علیہ سگر انسانوں پر تیر سچو جا رہے ہیں ساری زندگی چھولے دوارے ماتنی ماتن کر دے علیہ سگر کا ماتا ہوں سکھینا دیوی رمات